ہلو فرینس تو ہمارے سامنے کڑی ہے وندے بھارت ٹرین جو کہ بھارت کی پہلی سیمی آئی سپیڈ ٹرین ہے اس کو ٹرین ایٹین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مطلب یہ ایک سیمی آئی سپیڈ ٹرین کا مطلب جو ٹرین ڈیڑھ سو سے دو سو کلومیٹر پر ہاور کی سپیڈ میں سلتی ہے ان کو سیمی آئی سپیڈ ٹرین کی کٹیگری میں رکھا گیا اس سے ادھک کلنے والی کو ہائی سپیڈ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بھارت کی پہلی سیمی آئی سپیڈ ٹرین ہے اور اس کا نام ہے وندے بھارت ایک سپیڈ اور آپ سامنے دیکھ سکتے ہو اس میں آئی سی ایف لکھا ہوا ہے مطلب یہ کہ آئی سی ایف ایک سی چین میں میں اس کو بنایا گیا ہے میک ان انڈیا پروڈیکٹ کے تیت میک ان انڈیا پروڈیکٹ کا مطلب ہے کہ ادھک سے ادھک چیزیں بھارت کے اندر بنایا جائے تاکہ بھارت کے لوگوں کو روز کارنے اور بھارت کے لوگوں میں سکیل ڈیولپ ہو کہ یہ ٹرین بھی اسی پروڈیکٹ کے تحت آتی ہے اور اس کو پوری طرح بھارت میں بنایا گیا ہے اور فرینڈس یہ لگ بگ 180 سے 200 کی سپیڈ میں چلے گی تو فرینڈس ہم چمتے ہیں اس کے اندر اور دیکھتے ہیں اندر کا نہ جارہا ہے تو فرینڈس یہ اندر سے ایک تم پلین کی طرح لگتی ہے آپ دیکھ سکتے ہو اندر کا ویو کچھ ایسا ہے اور ایک کم ایسا لگ رہی ہے جیسے ہم کسی پلین کے اندر ہو اور فرینڈس اس میں دو کلاس ہوتی ہیں ایک پسٹ کلاس اور سیکنڈ کلاس یہ پسٹ کلاس ہے جو براؤن ٹلر کے انٹیریر ہے یہ پسٹ کلاس ہوتا ہے اور اس کا ویوز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر رکھ کر آپ آسانی سے کھانا کھا سکتے ہو اور اس کی سی تک کافی جیدہ کمفرٹیول ہے تو فرینڈس یہ کافی لگ جری لگ رہی ہے اندر سے آپ ادھر آگے کے طرف ڈسپلے چلتا وہاں بھی دیکھ سکتے ہو اور اس کی سی پہ بہت زیادہ ایڈجیسٹیبل ہے مطلب کی آسانی سے آپ اس کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہو اپنی قد کے حساب سے چارجنگ پوائنٹ ہے جو کی یہاں دونوں سیٹوں کے بیچ میں دیا گیا ہے اس میں کافی ساری چارجنگ پوائنٹ دے گئے ہیں سیٹوں کے نیچے کی طرف بھی چارجنگ پوائنٹ ہے اس میں اور اس کا انٹریر بہت زیادہ سندھر ہے اس کو آسانی سے ادھر ادھر بھی گمائے جا سکتا ہے تاکہ آپ کو جس طرف مو کر کے بیٹھنا ہے تو آسانی سے بیٹھ سکتے ہو کیونکہ کچھ لوگوں کو اگر ٹرین کے دوسری طرف مو کرتے ہیں تو الٹیاں آنے لگتی ہیں تو اس کے حساب سے آپ جس طرف ٹرین سل رہی ہے تو اس حساب سے آپ بھی اپنی سیٹ کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہو اور یہ اس کے باہر کا وینڈوز ہیں جو کتنی اچھی لگ رہی ہیں پورا پورا ویو دکھائی رائس میں اور یہ دوسری طرف کوئی دوسری ٹرین کھڑی ہوئی ہے تو آپ اس کو بھی اچھے طریقے سے بھی تو فرینڈز اس کی سیٹ آسانی سے ایڈجیسٹ ٹیبل ہے میں آپ کو ان کو ایڈجیسٹ کر کے دکھاتا ہوں اس سویچ کو دبانے سے اس کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں جس پرکار سے کار کے اندر بھی ہم سیٹوں کو آسانی سے ایڈجیسٹ کرتے ہیں اسی پرکار سے اس کے اندر بھی ہم ایڈجیسٹ کر پاتے ہیں میں آپ کو ایڈجیسٹ کر کے ایک میری بھی کتاتا ہوں یہ کس طریقے سے ایڈجیسٹ کیا جا سکتا ہے فرینڈز میں بھیٹ گیا ہوں اور میں نے سویچ کو دبایا اور اپنے حساب سے جیسا میرا کمپٹا پر لگے اس حساب سے میں اس کو ایڈجیسٹ کر سکتا ہوں تو کچھ اس طریقے سے یہ ایڈجیسٹ ہو جاتی ہے تو فرینڈز یہ ہے پسٹ ایڈگٹ اور اس کو آپات کال کی استطیق میں یوز کیا جا سکتا ہے فلال اس کے لوگ لگا ہوا ہے تو وہ یہ یوز نہیں کھل نہیں پائے گا اور باقی آپات کال کی استطیق میں اس کو یوز کیا جا سکتا ہے اور پوری ٹرین سی سی ٹی وی کیمروں سے لیٹھ ہے اس کے چاروں طرف سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو اور پوری کی پوری ٹرین میں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں تو فرینڈز میرے کو تو کسی باہت کے ٹرین میں ایسا نظارہ پہلی پر دیکھنے کو ملا ہے اور ادھر یہ گیٹ ہے اس کو ڈبل ٹیون میں ہے اور اس کے دونوں سائیڈ پکننے کے لیے پیسنگر کو اترنے اور چڑھنے کے لیے پول دیئے گئے ہیں ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہو چلو اب ہم نیکسٹ بھوگی میں چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو وہاں کھانا جارہا تو فرینس اس کے گیٹ اوٹومیٹک اوفن ہو جاتے ہیں جیسے ہم ان کے پاس چاہیں گے اوٹومیٹک کھل گاتے ہیں اور یہ اس کا واسویسن ہے اس میں دو طریقے کی واسویسن ہے ایک تو انڈین اسٹیل کا اور ایک ویسٹرن اسٹیل کا تو ہم یہ ویسٹرن اسٹیل کا واسویسن یوز کر رہے ہیں اگر آپ ہاتھ کو دھونے کے بعد میں سکھانا چاہو تو آسانی سے ہاتھوں کو سکھا سکتے ہو اور یہ اس کا واسویسن ہے کافی ساپ سترا ہے نہیں تو باہر کے ٹرینوں کی استطیعہ آپ جانتے ہو اور یہ آرم ریشت ہے اگر آپ ٹویلیٹ کرتے ٹائم ہاتھ کو ریشت دینا چاہو تو اس پر رکھ سکتے ہو تو کچھ اس طریقے کا نظار ہے کافی زیادہ ساپ ستری ٹویلیٹس ہیں اس کے اندر اور آپ دیکھ سکتے ہو تو فرنس دوسری طرف انڈین اسٹیل کی ٹویلیٹ ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ اس کے اندر سے سیمپو نکلتا ہے تو آپ سیمپو کو یوز کر کے اور آسانی سے اپنے ہاتھ دو سکتے ہو تو اس کے اندر سے سیمپو نکل رہا ہے اور یہ پانی ہے جو آسویسن میں چل رہا ہے اور اگر یہاں پر آپ کا اسٹول رکھنا چاہتے ہو رومال رکھنا چاہتے ہو تو یہاں پر رومال کو بھی لگا سکتے ہو اس کے علاوہ کتنا ساپ سترا ٹویلیٹ ہے کتنا بھارتی ٹرینوں میں بڑی مشکل سے دیکھنے کو ملتا ہے لیکن آپ اس کو دیکھ سکتے ہو اور یہ آپ کے سامنے ہاتھ سکانے کے لیے ہے یہاں پر آپ اپنے ہاتھوں کو سکا سکتے ہو تاکہ آپ کو چپ چپاک محسوس نہیں ہو تو اس کے اندر سے کافی گرم ہوا نکلتی ہے اور فٹا فٹ سے آپ کے ہاتھوں کو سکا دے گی اور فرینس یہ ٹویلیٹ کا ونڈو ہے اس کو کافی اچھے ڈنگ سے مینیفیکچرنگ کیا گیا ہے اور کچھ اس طریقے کا ہے انڈین ٹویلیٹ اس میں پیپر بھی دیئے گئے ہیں لیکن انڈین لوگ تو اس کو یوز نہیں کرتے چھتر فورین اور لوگ جو کھانی کا یوز نہیں کرتے وہ پیپر کا یوز کرتے ہیں تو ہمارے تھی کوئی کام کا ہے نہیں پھر بھی ہے تو بہت اچھی بات ہے اور فلیس چالو کرنے کے لیے آپ کو سکس دوانا پڑے گا اور فلینس آپ دیکھ سکتے ہو اس کے اندر کا گیب کتنا چھوٹا سا ہے کیونکہ یہ بائیو ٹویلیٹس ہیں جو کافی اچھے ڈنگ سے بنای گئی ہیں اور ان کے اندر سے کوئی برگو نہیں آتی نہ پٹےوں پر کوئی کند کی پڑتی ہے تو فلینس اب آگئے ہیں ہم دلدے سے بہار اور آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر جو کارڈی کو کھڑی کرنے کے لیے آپ چین کھینچ دیتے ہیں اس کو کچھ الگ طریقے سے بنایا گیا ہے تاکہ آسانی سے یوز کر سکو کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جو بھارت کی لوکل ٹرین چلتی ہے ان میں دو دو تین تین آدمی اگر ان کے لٹک چاہتے ہیں تو بھی وہ کھل نہیں پاتی ہے لیکن اس میں آسانی سے یوز کرنے کے لیے ساری چیزیں دی گئی ہیں تاکہ آپ آسانی سے ٹرین کو روک سکو امرجنسی میں اور فرینس یہ اس کے اندر کام کرنے والی مہلائے ہیں اس پرکار سے ایروکرین کے اندر ایروسٹریز ہوتی ہیں اسی پرکار سے یہ اس کے اندر کام کرتی ہے اور فرینس یہ ہم دوسرے گیوین میں آ چکے ہیں یہ یلو کلر کا انٹیریر ہے اور یہ سیکنڈ کلاس ہے اس کا کرایا بھی تھوڑا سا کم لگتا ہے اور اس میں سویتائے بھی تھوڑی کم ہے حالانکہ بہت زیادہ سویتائے ہیں لیکن جو وہ ہے اس کی طلاح میں کم ہے یہاں پر لائٹس ہیں اگر آپ کو لائٹس آن کر کے سونے کی عادت ہے تو آپ اس سے سو سکتے ہو اور اس کے علاوہ ابھی یہ سلیپر ورجن میں ابھی آئی نہیں ہے یہ سٹنگ ورجن میں ہے تو آسانی سے بیٹھ کر کے جا سکتے ہو تو اس میں اب یہ اس کے اوٹومیٹک کھل جاتے ہیں وینڈو آپ دیکھ سکتے ہو سارے کے سارے وینڈو اوٹومیٹک ہیں جو آسانی سے کھل جاتے ہیں اور یہاں پر باہر کی طرف اسٹول بھی دیا گیا ہے ٹوائلیٹ میں یوز کرنے کے لیے اور شرینڈز آپ دیکھ سکتے ہو یہ پسٹ ایڈپٹ ہے اور اوپر سے جو ایسی کا پوائنٹ ہے کچھ ایسا ہے اور یہ لائٹس ہے جو کتنی تیاری لگتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے ہم کسی ایرو کلین کے اندر رہتے ہیں اور کتنا تیارا لگ رہا ہے ایرو کلین کی طرح لگ رہا ہے سیکنڈ کلاس کے ٹوائلیٹس بھی کافی اچھے ہیں میرے پود کوئی جیادہ فرق نہیں دیکھا یہ سیمپو کا پوائنٹ ہے اس کو پسٹ کرنے پر لیکوڈ سیمپو نکلتا ہے اس کے اندر سے تاکہ آسانی سے ہاتھ دھو گئی جا سکے یہ اس میں بی بی پوائنٹ ہے مطلب اگر آپ کے پاس میں کوئی چھوٹا سا بچہ ہے تو اس کو اگر ٹوائلیٹ کرانا چاہتے ہیں یا پھر آپ ٹوائلیٹ کرنا چاہتے ہیں تب تک آپ نے بچے کو پاس میں رکھنا چاہتے ہیں تو کچھ اس طریقے سے آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں اور یہ چھوٹے سا بچے کے لیے یوز کرنے کے لیے ہے اور یہ بھی کافی اچھا ہے سیکنڈ کلاس کا ٹوائلیٹ ہے لیکن بہت اچھا ہے میرے کو تو بہت پسند آیا اور فرینڈز آپ کس دروازوں کو دیکھ سکتے ہو کس ترکیش گول دروازے ہے مطلب سامانے دروازوں سے خوڑے الگ گول ہے بلکل راؤنڈ شیپ میں ہے تو یہ کتنے پیارے لگتے ہیں فرینڈز اب ہم آگے چلتے ہیں اگلے کوچ میں اور دکھاتے ہیں آپ کو وہاں کا view یہ دروازہ اٹومیٹک ہی بند ہو جاتا ہے اگر ہم اس کے اندر سے نکلنے کے بعد میں یہ اٹومیٹک بند ہو جاتا ہے اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہو لگ وقت 10 سیکنڈ کی بعد میں یہ اٹومیٹک سے بند ہو گیا اور ادھر جو اہلی ڈی ہے اس میں بھارتیا ریل آرہا ہے ویلکم ٹو انڈیان ریل ویج اور فرینڈز اس کے اندر اگر نیکسٹ اسٹیشن آتا ہے اس کو بھی یہ بتاتے رہتا ہے اور آلاؤنسمنٹ بار بار ہوتا رہتا جو اسٹیشن آتا ہے اس کے بارے نے آگ شاہ بتاتا رہتا ہے اس کے اہلی کی ڈسپلے ہے اور اس کے اندر بھی ساری سوچنا اور ریل وی کا میپ ساری چیز اندر آتی رہتی ہے اور آپ ان سیٹو کے انٹیئر کو دیکھ سکتے ہو اور یہ آپ دیکھ سکتے پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہو فرنس اس میں جو موبائل پوائنٹ ہے وہ سیٹو کے ٹھیک نیچے دیئے گئے اور فرنس سیٹو کے ٹھیک نیچے لیگ ریشٹ ہے جس کو آپ ایڈزیسٹ بھی کر سکتے ہو آپ کے پیرو کے حساب سے یہ پیرو کو رکھنے کے لیے کافی جیدہ کمپرٹ ہے اور اگر آپ بوتل رکھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے پوائنٹ دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس میں تھوڑا سامان ہے اکبار ہے تو اس کو بھی آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہو تو اس طریقے سے اس کو کر سکتے ہو فرنس آپ دیکھ سکتے ہو کتنے اچھے ڈنگ سے اس کو مینی فیکچر کیا گیا ہے اور کتنے زیادہ اوپشن اور فیچر بھر بھر کے دیئے گئے ہیں اس کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہو تو فرنس تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا نظار رہا ہے فرنس یہ گیٹ کو اگر آپ بند کرنا چاہو تو یہاں سے اس کو بند بھی کر سکتے ہو سن پروٹیکٹر ہے مطلب کہ آپ دھوپ آ جاتی ہے تو آپ اس کا یوز کر آسانی سے دھوپ سے بس سکتے ہو یہ اتنا اچھا ہے کہ اس کو کہیں بھی روکنا چاہو وہ ہی پر یہ روک جاتا ہے اور آپ اس کو دھوپ میں یوز کر سکتے ہو فرینڈ میں ایک سائیڈ ہوں تو اس لیے جان رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہو تو آپ اس کو دھوپ سے بچنے کیلئے آپ کو یہ پروٹیکٹر دیا گیا ہے وینڈو کے اوپر اگر آپ کوئی امرجنسی ہے اور اگر آپ ڈرائیور سے بات کر ٹرین رکانا چاہتے ہیں یا پھر ڈرائیور سے کوئی امرجنسی ہو تو آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے بات بھی کر سکتے ہو لیکن آپ ایسا امرجنسی کی استطیق میں کر سکتے ہو یہ اس کا مینویل ہے کہ آپ کس پرکار سے درائیور سے بات کر سکتے ہو تو فرین اس ویڈیو میں فلال اتنا ہی اگلے ویڈیو میں ہم وند بھارت کا انجن کا انٹیریر دکھانے والے ہیں تو دیکھنا مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تو فرین اس پرکار کی ریلوی سمند جانکاریوں کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دو دو سیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں نکھتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لئے جائے ہن جائے بھارت